عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تفسریں لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت خبر آ رہی ہے کہ عمیر شاہ پر برسہ منڈا کی تہین کو لے کر کہ قبائلیوں نے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے تو بینگلورو میں ایک پولیس افسر پر بھیانہ کی الزامات لگے ہیں وہ تو مولانا کلمدین مظاہری کو جھارکن ہائی کورٹ نے زمانہ دی دی ہے کیا امریکی فوج مسلم ڈاٹا جمع کر رہی پورے عالم برسے اور جمع کر رہی تو کیوں کر رہی ہے یہ خبر آ رہی ہے تو وہی پر ممے میں شیوسینہ لیڈر جو کراچی کے نام سے الگ الگ طرح کی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ٹی ایم سے اور بی جی پی ورکروں میں کلیش ہوا ہے بنگال سے آ رہی ہے خبر ہے تو وہی پر ہالینڈ سے قبر آ رہی ہے کہ سب سے مشہور کیک باکسر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور بہت اہم ترین خبریں ناظرین جو آپ لوگ کے سامنے رکھنے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تو خویلانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے خصوصی اس کا خیال رکھیں ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں ہالینڈ اور یہ کک باکسر جو مشہور تھی الگ الگ ناموں سے اس کی اسلام قبول کرنے کی خبریں آ رہی ہیں بلکہ انہوں نے خود نے انشٹاگرام میں اس بات کا اعلان کیا ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے یہ ہالینڈ کی کک باکسر ہے اور ان کا نام روبی جی سیا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہالینڈ کی مسجد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور متعلقہ دستاویزات پر دستاقت کیے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روبی دی لیڈی ٹائزن کے نام سے مشہور ہے اور انشٹاگرام میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے الگ الگ طرح سے جو ہے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتوں کہ دی لیڈی ٹائزن کے نام سے مشہور روبی کے نام پر بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل میڈلز مل چکے ہیں اور یہ خواتین کے زمرے میں بہت ہی مشہور ٹک باکسر تھی جس کو دیکھ کر کہ ان کے نام سے مشہور ہی دیکھ کر کہ آپ انتظہ لگا سکتے ہیں کہ دی لیڈی ٹائزن کے نام سے مشہور اس خواتون کے اسلام قبول کرنے کے بعد الگ الگ طرح سے جو ہے تفسریں سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ یورپین میڈیا اس خبر کو جو ہے پوری طرح سے نہیں پیش کیا بلکہ کچھ ہی اخبارات ہیں جس میں اگر مشہور چینل کا نام لوں تو ٹی آر ٹی جو انگریزی چینل ہے اس نے جو ہی اس خبر کو بڑے پیمانے پہ دیا باقی کسی نے بھی اس خبر کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دی لیڈی ٹائزن کے اسلام قبول کرنے سے یورپین ممالک میں کس طرح کی عصبیت پائی گئی اور بالخصوص یورپین میڈیا نے اس خبر کو پوری طرح سے جو ہے پردے میں رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ خبر نکل کر کے سامنے آئی گئی آئیے ناظرین میں دوسری خبروں کی جانب لے چلوں لگتا ہے کہ بی جے پی بنگال میں الیکشن آنے سے پہلے پوری طرح سے ماہور کو خراب کرنا چاہ رہی ہے یہ ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی ورکروں کے درمیان میں کچھ بھی ہار نامی علاقے میں آج جو ہے پوری طرح سے مڑھیڑ ہوئی تو اس درمیان میں جو ہے یہاں کی فوج یہاں کی پولیس نے ان کو خدرننے کے لئے لاتی چارچ کا سہارا لیا ناظرین لگاتار ٹی ایم سی اور بی جے پی ورکروں کے درمیان میں بنگال میں الگ الگ علاقوں میں جو ہے جھڑپ ہونے کی اور ایک دوسروں پر فترہ ہونے کے خبریں سامنے آتی رہتے ہیں ایسے میں الگ الگ طرح کی تفسریں ان چیزوں کو لے کر پیش کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی پر ٹی ایم سی کے کارکنان زنگ کر رہے ہیں دوسری طرح تفسریں یہ آتے ہیں کہ جو ہے بنگال میں پوری طرح سے بی جے پی اپنے کارکنان کے حوالے سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بنگال کے ابھی آنے والے انتخابات سے پہلے پہلے کچھ اسی طرح کا تناؤ کا ماحول بنایا رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس طرح کی الزامات بی جے پی پر اور دوسری طرف ٹی ایم سی پر بی جے پی کارکنان پر ظلم کرنے کی یہ الزامات لگ رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور ظاہر سے بات ہے کہ بنگال کو لے کر کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے بی جے پی میں وہ آپ لوگ جانتی ہیں اسی درمیان میں امیر شاہ پر برسا منڈا کی توہین کا الزام لگا کر قبائلیوں نے پانچ ہزار خطوط بھیجے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ معافی مانگے مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کی ذریع قبائلی لیڈر برسا منڈا کی مجسمی کی جگہ کسی اور کی مورتی کو برسا منڈا کا مجسمہ قرار دے کر گلپوشی کیے جانے پر جانے تنازع کے دوران مقامی لوگوں نے پانچ ہزار سے زائد خطوط لکھ کر امیر شاہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا دوسری جانے بی جے پی کی ریاستی سدیلی بھوش نے اس پورے معاملے کو نیا رخ دے دیا ہے کہ ملک کا وزیر داخلہ کسی بھی مجسمے کو برسا منڈا کا مجسمہ سمجھ کر گلپوشی کر دے تو مجسمہ برسا منڈا کا ہی سمجھا جائے گا یہ ہے پاگل پنتی کے ایک حد ہوتی ہے بے وقفی کے ایک حق ہوتی ہے بھکتی کے ایک الگ ہوتی ہے آپ کسی بھی مجسمے کے سر پر ڈال دے اور کہیں کہ جو اسی کا مجسمہ سمجھو تو آپ انتظہ لگا سکتے ہیں کہ ان لیڈران کے عقل کہاں کھو گئی ہے تو ناظرین گرامی یہاں پر بی جے پی کے ریاستی صدر دلی بھوش کے بیان کا اگر مطلب لیا جائے تو گاندی جی انتی کے دن اگر آپ کسی اور مجسمے کے سامنے جائیں اور اس کو آپ پھول کی مالا چڑھائیں اور آپ ملک کے وزیر داخلہ ہوں تو آپ کو ضروری ہے کہ اس مجسمے کو گاندی جی کا مجسمہ سمجھ لیا جائے یہ بے وقفی کی انتیاء ہو گئی اور پاگلپنتی کی انتیاء ہو گئی یہ لیڈران کس طرح سے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں سمجھ میں نہیں جاتا ہے اب اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کے ریاستی صدر کس طرح کا بیان دے رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے ناظرین آئیے چلتے ہیں بینگلورو کی جانب بینگلورو میں ایک پولیس افسر پر شادی کا وعدہ کر کے خاتون کے اس متریزی کا الزام لگایا گیا ہے جہاں ملک کے آئی ٹی شہر بینگلورو میں قانون کے رکھوالی کرنے والے ایک شخص پر خاتون کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا سنگین الزام سامنے آیا ہے شکایت درج کرنے آئی یہ خاتون کو عشق کے جھانسے میں پھنسا کر شادی کرنے کا بہانہ بنا کر عزت لوٹنے کا الزام شہر کے ایک پولیس سب انسپیکٹر پر آئید ہوا ہے پولیس سب انسپیکٹر وشوانات برادر جو بینگلورو کے چامراج پیٹے کے پولیس سٹیشن میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان دنوں لاپتہ ہیں بینگلورو کے ڈی سی پی سنجیو پارٹیل نے پی ایس آئی وشوانات کو معاتل کرتے ہوئے چانچ کے حکامات پر جاری کر دیے ہیں یہ پورا معاملہ کچھ ہی ہوئے کہ بینگلورو سے تعلقنے والے خاتون اپنے لیپ ٹاپ کی چوری کی سلسلے میں شکایت دچ کرانے کے لئے مقامی پولیس سٹیشن آئی وی تھی اس وقت ڈیوٹی پر معامل پی ایس آئی وشوانات برادر نے خاتون کی شکایت خبول کرتے ہوئے معاملے کی تفتیش کا سلسلہ شروع کیا متاثرہ خاتون کے مطابق تفتیش کے باہن انہیں بار بار پولیس سٹیشن بلائے کرتے تھے اس دوران شکایت کنندہ خاتون پولیس سبین اسپیکٹر میش ہو گیا دونوں پیار محبت میں امتلا ہو گیا آہستہ آہستہ سارے چیزیں آگے بڑھنے لگے اور اس کے بعد شادی کا جھانسہ دے کر کہ اس نے اس کا جسمان استحصال کیا اس کے بعد اب پوری طرح سے منع کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے یہ حالات ہیں ایک پولیس افسر کی بینگلورو میں پولیس افسر کی تائیں یہ خبر سامنے آنے کے بعد اس وقت خبر پوری طرح سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے ناظرین نگرامی آئیے بات کرتے ہیں مولانا کلم الدین مظاہری کی جن پر القائدہ تنظیم کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہیں وہ گریفتار کر لیا گیا تھا اب ان کو زمانت ملنے کے خبریں سامنے آ رہی ہیں جھارکنڈ ہائی کورٹ نے گوشتہ منگل کو انصدا دہشتگردی یویے پی ایڈ کے تحت ملزم مولانا کلم الدین مظاہری کی القائدہ تنظیم کی سرگرمیوں میں جشٹس کا علاش پرساد دیو کی ڈیوجن بینچ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ درخواست گزار کے القائدہ تنظیم کی کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہونے کے سلسلے میں کوئی بھی مواد جمع نہیں کیا گیا اور نہ ہی تفتیشی افسر نے کسی تنظیم کی جانب سے درخواست گزار کو دی گئی رقم کے سلسلے میں کوئی مواد جمع کیا جو یہ ثابت کر سکے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں وہ ملوث تھا عدالت نے زمانت دیتے ہوئے کا اس حقیقت کو مدرزہ رکھتے ہوئے درخواست گزار ایک عیسیٰ مولانا ہے جس کا کوئی مجرمان اور ریکارڈ موجود نہیں ہے یہ عدالت درخواست گزار کو زمانت دینے پر راضی ہے حقیقت پر سے منظر درخواست گزار نے جمشید پور کے بیشٹوپور پی ایس میں درج مقدمہ نمبر دوہزہ سولہ اکیس کے سلسلے میں زمانت کے لئے درخواست دی تھی معاملہ دفعہ ون ٹونٹی ون ٹونٹی ون یہ تھرٹی فور ون ٹونٹی بی اور یہ ون ٹونٹی فور یہ دستانی تحضیرات زابطی کی دفعہ ون ٹونٹی فور بہت سارے دفعات کے تحج معاملہ درج کیا گیا تھا تو ان کو الگ انداز میں اس وقت زمانت دینے کے خبر سامنے آ رہی ہے ناظرین یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ پولیس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ پولیس نے جو الزامات آئیت کیے تھے اور جس طرح سے ان کو جو گریفتار کر لیا گیا تھا اس میں سے کسی بھی چیز کو انہوں نے ثابت کرنے میں ناکام رہی درخاز گزار پر لگائے گئے الزامات کی مطابق شریک ملزم احمد مسعود اکرم یسکی اور عبد الرحمان عرف کٹکی کو درخاز گزار سے ان کے گھر جمشید پور کے ساکش مدرسے سے گریفتار کیا گیا تھا ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ جہادی کے حیصے سے ملک دشمن کام کرنے کے لئے گجرات سے کچھ رقم حاصل کر رہے ہیں درخاز گزار کی وکیل نے عرض کیا کہ درخاز گزار ایک مولانا ہے تفتیش کے دوران احساب کوئی مواد نہیں ملا جس سے درخاز گزار کے خلاف ملک دشمن سرگرمیوں میں ملور سولے سے متعلق جرم ثابت ہو یہ واضح بیان تھا عدالت کا اور اس وقت جب میڈیا ان کو گریفتار کر کے لے جا رہی تھی تو میڈیا نے جس انداز میں چلایا تھا جس طرح کی الزامات لگائے گئے تھے اور پورے مسلمانوں کو مدارس کو بدنام کرنی کی کوشش کی گئی تھی آج عدالت پوری طرح سے ان کو زمانت دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے اس طرح کے ملک دشمن اناثر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میڈیا یہ خبر آپ لوگ کے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہے اور نہ اس پر بحث کرنے کو تیار ہے تو ان تمام چیزوں کے اور ان تمام خبروں کے سامنے آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیش یا نائیے یا اس طرح کی ایجنسیاں جو الگ الگ الزامات لگا کر گریفتار کر کے لے جاتی ہیں کبھی مدارس سے کبھی سکولوں سے کبھی الگ الگ جگہوں سے اور کئی برسوں بعد جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ بے قصور ہیں ان کے کوئی تعلق نہیں اس طرح کے اناثر سے لیکن اس کے باوجود میڈیا کو سامس ہو جاتا ہے بدنام کرنے کے لئے آٹ آٹ ایک ایک مہنے تک لگاتا آٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں جب بے قصور ثابت ہوتے ہیں تو کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے یہ حالات ہیں اس وقت اندوستانی میڈیا کے ناظرین بھائے قیب ناظرین آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں اس وقت کچھ تصاویر بدلیں گے آپ دیکھ لیجئے یہ ہے سیما ڈھاکا ان کا نام ہے سمائپور بدلی اس وقت جو ان کو پروموشن ملا ہے اور پروموشن ان کو ملنے کے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے اور اس وقت اس سرکیوں میں اس لئے چھائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے چھے اتر جو لاپتہ بچے تھے ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہیں جہاں الگ الگ علاقوں سے الگ الگ احاتوں سے الگ الگ قریوں سے جو دہلی کے آس پاس میں علاقے ہیں وہاں پر کئی سارے بچوں کے ہمیشہ لاپتہ ہونے کی شکایت درج ہوتی رہتی ہیں ایسے میں چھے اتر جو لاپتہ ہوئے تھے بچے ان کو ان کے والدین سے ملانے میں یہ پولیس افسر سیما ڈھاکہ کامیاب ہوئی ہے تو اس وقت جو ان کو پروموشن ملا ہے اور پولیس کمیشنر کی جانب سے اور الگ الگ انداز میں ان کی اس بچوں کو جو کہ سب کے سب پندرہ سال سے کم تھے یا چودہ سال سے کم تھے ان کو ان کے والدین سے ملانے میں ایک پولیس افسر نے پوری طرح سے محنت کی اور پوری طرح سے کامیاب رہی اس لئے اب یہ سیما ڈھاکہ سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے اور الگ الگ انداز میں ان کو جو پروموشن دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ان کے اس محنت کو ان کے جد و جہد کو لے کر کے اس وقت پوری ملک میں سراحنا بھی ہو رہی ہے بہر گئے ناظرین آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ ہے شیوسینہ لیڈر نتین ناند گاؤنکر یہ شخص جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں یہ وہ شخص ہے اس کی ویڈیو آسو بیس ایک وائرل ہو رہی تھی کچھ اجوہات کی بنا پر ہم ویڈیو نہیں دکھا سکتے ان تصاویر کو دیکھ لیں باندھرا میں واقع کراچی نام کے ایک سویٹ شاپ میں گھس کر کے اس اونر کو دھرایا دھمکایا جا رہا تھا کہ کراچی نام ہٹا دے اور اس طرح سے جو پاکستان کے علاقے کا نام آپ یہاں پر نہیں رکھ سکتے اپنی دکان کا یہ کہتے ہیں ان کو دھرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی اور بہت ساری یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی اب یہ ایک اور تصویر دیکھ لیجئے کہ اسی اب اس پر جو ہے پیپر کراچی کے نام پر جو ہے پیپر لگا دیا گیا ہے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بہت سارے الگ الگ تفسریں ہوئے اور ممبئی شہر کو ایک الگ ہی صورتحال میں دیکھنے کی بات کرتے ہوئے بہت سارے تفسرہ نگاروں نے کہا کہ کیا اب ممبئی عالمی سطح کا کوئی شہر نہیں رہا کیا کراچی سے اس قدر دشمنی ہے نام سے بھی اس قدر دشمنی ہے کہ دکانوں کے ناموں کو بھی اڑایا جانے لگا یہ کس قدر عصبیت ہے اور کس طرح عداوت اور دشمنی ہے کہ جو سویٹ اسی نام سے کئی سالوں سے جو شاپ مشہور ہے اس کے نام پر جو ہے اس وقت قدقن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ بھی پوچھ رہا جا رہا ہے کہ آخر ایک کس طرح کی وطن پرستی ہے کہ نام سے بھی دشمنی کرتے ہوئے لوگوں کو سیدھے دھنگ سے جینے کی کوشش جینے نہیں دیا جا رہا ہے ان کو بزنس کرنے نہیں دیا جا رہا یہ کہتے ہوئے شیوسینہ لیڈر نتین ناندگاؤر کی جہاں تنقید ہو رہی ہے وہیں شیوسینہ کو بھی اس وقت آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش ہو رہی ہے ممبئی میں فلحال کراچی سویٹس کا جو ہے یہ بورڈ پیپروں کی ذریعے سے ڈھام دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیوسینہ کس طرح کی گنڈا گردی یا اس کے لیڈر کچھ لیڈر گنڈا گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ممبئی میں ناظرین نوکر شاہی جہاد یہ خبر ہمیشہ سرخیوں میں رہی اور یہ شخص آپ جانتے ہی ہیں نفرت پھیلانے والا پجاری سدرشن ٹی وی کے پروگرام بنداس بول میں مسلمانوں سے متعلق متنازع مواد پیش کیے جانے سے متعلق مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے بدھ کے روز اپنا حلف نامہ پیش کیا مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے واضح لفظوں میں کہا کہ سدرشن ٹی وی چینل کے مبیانہ طور پر نوکر شاہی میں مسلمانوں کی دراندازی سے متعلق اپنے پروگرام بنداس بول میں قوانین کے خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ میں داخل حلف نامے میں مرکزی حضارت براہ اطلاعات و نشریات نے چار نومبر کو پاس کیے گئے اپنے احکام کو پیش کیا ہے نوکر شاہی جہاد پر مبنی متنازع پروگرام سے متعلق چینل کو جاری کیے گئے وجہ بتاؤ نوٹس کی سلسلے میں کاروائی کرتے ہیں مرکزی حکومت نے حکام جاری کیا حلف نامے میں کہا گیا کہ آئی ایم سی کے مشوروں پر اس سے پتا چلتا ہے کہ چینل نے مختلف آڈیو ویجولز مواز سے پروگرام کو دکھانے سے متعلق قوانین کے خلاف ورزی کی ہے عزارت نقض کیا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں ہتکامیز ہیں اور فرقہ واریت کو خوصلہ بکشتے ہیں بہتا سودرشن ٹی وی کی بندازول پروگرام کی مخالفت میں داخل ارضیوں پر جمعیرات کو جسٹڈ ڈی وائی چندرچوڑ کی سادات والی بنچ سماعت کری گے اور سلسلے میں آگے بھی اس سلسلے میں سماعتیں ہوتے رہیں گے تو مرکزی حکومت نے اس معاملے میں تھوڑا سا سودرشن کے خلاف بولنے کی کوشش کی ہے لیکن تبلیغ جماعت کو لے کر جو معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے اس میں مرکزی حکومت کا کردار جس طرح سے کل دیکھنے کو ملا وہ بہت زیادہ تشویشناک تھا بھائی قیب ناظرین ایک کچھ اہمترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھ دی گئی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ تعالی یوننگ پرائم ٹائم میں اور بھی بہت سارے اہمترین خبروں پر تفسریں بھی ہوں گے اور تنقیق بھی ہوگی آپ بھی دیکھیں دوستو تو پھیلانے کی کوشش کریں و سلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محابت کا حسین عزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پل عزیز انسار سیدھی با عظیمت جلعت و حمت کہیں ازہار سیدھی با قید تھا ہے سیدھی با ہی 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 ہے حسین عزیز انسار